بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جس کا دوسرا مانا ہے یہ کہ زمین اور آسمان بند تھے یعنی اس میں سے بارش نہیں ہو رہی تھی آسمان بند تھا کہ بارش اس میں سے نہیں ہو رہی تھی یا جس وقت آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہوتی اور تم دیکھ رہے ہو تو آسمان بند تھا اور زمین سے سبزہ نہیں ہوگتا تھا ہم نے یہ اپنی قدرت سے اور ہم ہی اپنی قدرت سے ایسا کرتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوئی اور آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے سبزہ ہوتا ہے یہ آسمان سے بارش پسانے والا کون یہ زمین سے سبزہ اگانے والا کون یہ دونوں کے بارے میں جاتو نہیں مانتے کہ اس کے پیچھے جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کی قوت ہے اور کوئی دوسری تاطا تو قوت ایسا نہیں کر سکتے پھر تم کائنات میں متصفق اور کامساز اور حاجت روا اور معبود اللہ کے علاوہ اوروں کو کن مانتے ہو یہ دوسری توجیز کے بارے میں علامہ ابنیاتیہ لکھتے ہیں اور تفسیر باہر مریف میں حبو ایان نے نطل کیا ہے کہ وَحَذَا قَوْلُ حَسَمَ یہ بہترین قول تفسیر میں یہاں کس مقام ہیں اس لیے کہ یہاں تو عبرت کی بات کی جا رہی ہے کہ کیا یہ کامل لوگ اس بات سے عبرت نہیں کرتے عبرت نہیں پکڑتے تو عبرت تو تب ممکن ہے کہ جب ان کے سامنے وہ دلیل وہ دیکھ رہے ہو اور سامنے جو دلیل نظر آئے گی ہے وہ یہ کہ اوپر سے بارش ہو اور تیچے سے سمزم ہویا اس کو اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں پھر اس لیے بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گویاں کہ امبر کبھی ذکر ہو رہا ہے اور اس لیے کہ اس کے بعد آئیت آئی ہے کہ رجالنا من الماہ کل شہید ہائی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا لیا تو پانی سے بارش کا پانی تو اس لوجہ پر کہ جب آسمان زمین بند ہے یعنی آسمان سے بارش نہیں کرس پھر ہم نے آسمان سے بارش کر دی تو اس بارش کو ذریعہ حیات بنا دیئے تو بجالنا من المائم اللہ شہید آئی سے بھی ایک مناسبت ہے اس بنابر اس محصر دیں اس کو ترجیح لیے ہیں یہ دو بڑے اقوال ہیں اس آئیت کی تفسیر پر دو وہ اپنی جڑس سری اور درست ہے اس میں کوئی ٹکڑاو نہیں توازین اور توجیحات کے سے بہشتر میں آبس میں کوئی تضار رکھ ٹکڑاو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے یہ جامعہ اقداز میں کائنات کی تخلیر کا بھی تذکرہ فرمایا اور اپنی قدر کے نمونے بھی بیان کر دی جو لوگوں کے مشاہدے میں یہاں ایک سوال نمی یہ ہے کہ کانتا تصمیہ ہے اس سے پہلے سماوات اور غرص اس سماوات جو جمع ہے اس مناسبت سے کہانتا کیجئے کا کن نہ ہونا چاہیے بھرکی قرآن مجید میں اور نہیں کئی مقامات پر ہے بینہما کا لفظ کر ہوتا ہے تو حصل میں یہ دو طرفیں اور دو نوعیں سماوات ایک طرف ایک طوائفہ ایک جمعال اور الارض دوسر طرف اور دوسری جمعال کی حصیت سے کوئی دو اطراف بھی نسبت سے کہانا تھا تصمیہ کا سیمہ ہے آسمان اور جمعال اور یہ بھرکان جو ہے اس کو تصمیہ یا جمع نہیں لائے اس لئے کہ یہ بسدر ہے تو بسدر جو ہے اس میں پھر کوئی تصمیہ جمع نہیں ہوتا تو فَوَطَبْ نَاوْمَا ہم نے اپنی قدرت سے اس کو کھول دیا ہم دونوں کو کھول دیا یعنی زمین و آسمان کو علم کر دیا یا ہم کو جاری کر دیا زمین سے زبزر ہو گیا اور آسمان سے باہش وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاعِ اِبُلْ لَشْرِ نَحَائِ اور ہم نے پیدا کیا پانی سے ہر زندہ چیز کو اس کی تفصیل امام ابن جوزی نے یوں لکھا ہے کہ جَعَلْنَا الْمَاعَ سَبَوَنْ لِحَيَاتِ كُلِّ شَيْئِ قَالَهُ الْاَكْسَرُونَ کہ اکثر علماء اس کی تشریف کو کرتے ہیں کہ ہم نے پانی کو حیات ہر چیز کی حیات کا ذریعہ بنایا وَجَعَلْنَا وَرَبْنَا اِبْنَ الْمَاعِ پانی سے کُلَّ شَيْئِ اِبْحَي ہر زندہ چیز کو یعنی پانی کو اپنے سبب حیات بنایا اور پانی کا قوت حیات سے تعلق رکھا اور قوت حیات پانی سے جلتی ہے پانی ہی سے توانا ہی حاصل کرتی ہے اور یہاں خلقنا کے لفظ کی جگہ جو چارنا کا لفظ ہے اس میں معنیویت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے زندگی کو پانی سے قوت کی صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پانی سے حفاظت کی اور پانی کو ذریعہ قوت بنایا صرف یہ نہیں کہ پانی سے ہم نے اس کو پیدا کی اگر اچھے وہ مصبور بھی قرآن کی دوسری آیات میں موجود ہے ہمارے جسم کا ایک بڑا حصہ پانی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صورتِ مور کیا ہے پیٹالیس میں فرمایا وَاللَّهُ مُخَلَقَ قُلَّدَا وَقَدِبْ مِمْمَا وہاں خلقہ قدر سے اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا تو جہلنا من اللہ اِبُلَّ شَيْدْ حَائِ یہاں پہ خلقنا کی جگہ نفس جہلنا ہے جس میں بانویت اور پڑھ گئی کہ زندگی کی تخلیق بھی پانی سے ہوئی اور قوتِ حیات چلتی بھی پانی سے ہے اور من اللہ اندر بھی کئی تو جہال ہے کچھ اللہ میں ہم نے پیدا کیا ہم نے نفاظت کی اور من اللہ کا بانا پانی سے یا نطفے سے یا بارش کے پانی سے تو زندگی کی تخلیق نطفے سے ہوئی یہ معنی بھی ہوا زندگی کا نظام پیدا ہوا مطلق پانی سے یہ معنی بھی ہوا اور زندگی پیدا کی ہم نے اور قوتِ حیات پر کی ہم نے پانی سے یا بارش سے تو علمہ میں بارش کا پانی نطفے کا پانی اور عام پانی تینوں داخل ہیں جہالنا کے اندر تخلیق بھی ہے اور ساتھ میں قوتِ ذریعہ اور سببِ حیات بھی ہے جیسے یہ ابنی جوزی درمانہ نے نطفے دیا کہ جہالنا الباہ سبباً سبب الحیاتِ کلی شیئی سبباً نے حیاتِ کلی شیئی اکثر علمہ نے یہ معنی کیا ہے کہ اپنے پانی کو سببِ حیات بنائے پھر کلی شیئی کا لفظ بھی عام لفظ ہے ہر جانتار ہر جانور نہیں تھا بلکہ ہر جانتار سے بھی بڑھتا ہر شیئی دیکھ دیا گویا اس کے در جو ہے وہ بی ایمی اور لائلس اور اور بھی مالکیول مخلوق اس کے در داخل ہوئے جو کلی شیئی کی اُسا تھے ورنہ تو ایک زمانے تک اور عرصے دراست تک لوگ تو سب جانتاروں کو پانی سے پیدا کرنے کی سوچ رہتے تھے اور باز ہرکوں میں مرنبادہ بھی شاہر کیے رہے ہیں مگر نیات ورنشیئی ان کے لفظ کی مشہد اور جاننا کا لفظ یہ اس آیتی کے حدائی کو واضح کرتا ہے ہر جانتار کی ترقیب میں اکثر اصلی اور پروٹوگلازم جس میں اکثر حصہ پانی کا ہوتا ہے وہ اس کی طرف بھی اس آیت میں شاہر ہے گویا کہ دنیا کی علوم میں اور سائنس میں مزید ترقی کرتے کرتے اس آیت کے اگرائی اور بانہیت مزید واضح ہوتی رہتی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ اللَّهِ بُلَّ شَئِدْ حَيْمَ اور پھر یہ پانی حقوبت حیات کا جو گیرہ تعلق ہے اور حیات کی جو بنیادی ہیقاری ہے وہ تو ڈی ای نے ہے اور ڈی ای نے ہائیڈرل پانی سے حاصل ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ ایک قابل تحقیل بلکہ چاری ساری آیت اللہ 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 نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا جنہوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو خلقم میں دوراب مٹی سے پیدا کیا یہ بھی فرمایا کہ عیس علیہ السلام فَرْوَخْت نَفِهِ بِلُوِنَا ان کی پیدایش جبری علیہ السلام کے بھوک سے ہوئی یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کسی پرندے میں بھوک ماتے اور اسے حیات مل جاتی یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کو حدیث میں یہ موجود ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے بھو سے پیدا کیا تو یہاں جو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَعِدُ اللَّشِينَ حَيِّد فرمایا ہے یہ اصل میں مستثنیات کو چھوڑ دا بہتبارے اکثر کے بہتبارے اکثر مخلوق کے اگر ایک کا دھوکہ مستثنیات اس میں سے ہے تو وہ مراد نہیں ہے ولی اکثر حب کل کل کی بناہت فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیرا لیا اور پانی پر زندگی اور قوت حیات کی بناہت کی صرف زندگی ہی نہیں بلکہ قوت حیات کی بناہت کی پانی پر یہ زمین کے لئے بھی قوت ہے اور زمین کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے مراد پر فرمایا ہے کہ وَمَعَدَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَاعِمْ فَأَحْيَا بِهِنْ عَرْضَ بَعْدَهُمْدِهَا وَبَثَّ فِيْهَا بِهِنْ متعبی کیا کہ آسمان و زمین کی تقلیم اور پانی کو قوت حیات سے ملانا اور اس تقلیم کے پورے نظام کو کلی اور جزوی نظام کو دیکھ کر کیا تمہیں اللہ کی قدرت اور اللہ کی قلوریت پر یقین نہیں آجا اور ہم نے بنائے زمین میں رواسیہ پاڑ رسال یا رسول یہ جو رواسیہ ہے اس میں مضبوطی اور تہرار کا مانا ہوتا ہے تو رواسیہ تہرے ہوئے مضبوط بڑے فہاں انتبی انتبی دبی ہے تاکہ یہ زمین نہ ہلے اُن پر انتبی دبی ہے یعنی اللہ زمین دبی ہے یا کس لیے کہ میں زمین اُن پر ہلے یا ہلے سے زمین کی وہ استرامی حرکت اور زمین کا ڈانا ڈوڑ ہونا مولا ورنہ زمین تو مسلسل حرکت میں ہے لیکن وہ حرکت جو پرسکون حرکت ہے وہ بڑا نہیں ہے ہم نے زمین پر پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ اس زمین میں تمہارے لئے رہنے کی کوئی جائش ہو اور اس کی حرکت دانا ڈوڑ اور مسترب حرکت نہ ہو اور ہم نے رکھے اس زمین میں کشادہ کشادہ راستے زمین میں کشادہ کشادہ راستے بنائے ورنہ پوری زمین ایک ہی طرح ہوتی اور اس میں کوئی علامت اور نشان پہاڑوں کے نشانات یہ علامات نہ رکھی ہوتی تو تمہیں پھر راہ نہ ملتی تو منصر مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اس کے دو مطلب یعنی تاکہ ان دلائر کو دیکھ کر ہدایت الرحانیت کی حاصل کر لیں اور دوسرا مطلب لاللہ یا تدون تاکہ وہ منصر مقصود تک پہنچے راستوں میں اللہ نے علامات اور راستے ورنہ کسی ایک جگہ اور ہی سارے گھر ایک جیسے بنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی اپنی جگہ جب تر نمبر نہ دیکھ لیں تو اپنی جگہ دیکھنے میں شب ہوتا ہے بلدہ نے اگر اس نظام کو اور اس دنیا کو اور اس زمین کو اسی طرح بنایا ہوتا تو پھر تمہارے لئے رہنا اور دیکھنا اور سمجھنا مشیر ہوتا تو کشا جا راستے رکھیں فی جا جا من کشا جا قرآن مجید میں صورت دو کے اندر کے آیتے تو وہاں انداز ہے کہ یہ تسلگو پہ یہاں سہولنفی Redan وہاں سہولن پہلے راستے فی جا جا کشا جا پوشا جا وہاں سہولنسیون forte یہاں پہ فی جا جا پہلے سہولنحال میں اب یہ اپنے یہاں سہولنسیون نہیں یہاں سہولنہ کی سیغل نہیں یہاں سہولنہ ہے یہاں سہولنحار ہم نے رکھتے زمین میں سہولنم راستے اس حال میں کہ وہ راستہ فجاجت کشادہ 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 راستے یہاں انداز یہ ہے کہ فجاجت کو حال بنا ہے اور صورت دوہ میں انداز یہ ہے کہ فجاجت کو صورت کی صفت بنا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس لیے کہ ملائش کے وقت ہویا کہ حال یہی تھا کہ راستے کشادہ کشادہ تھے تو یہاں ہار بنانے میں پیدائش و تخلیر کے اس تذکرے میں یہ بیان کرنا مقصد ہے کہ جب ہم نے اس کو پیدا کیا تو اس وقت ساتھ میں یہ حالت تھی کہ راستے کشادہ کشادہ بھی تھے تو چونکہ حالت بیان کرنا بھی مقصود تھا یہاں اس لیے کہ قائدات کی میں اتباروں کی تخلیر کا بیان چل رہا ہے اس لیے اللہ عظم شریع نے لکھا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے اور قرآن کو عید پر لی ہے وَجَعَلْنَا سَمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوزًا زمین کائنات کی بیدائش اور پہاڑوں کے بعد اب فرمایا وَجَعَلْنَا سَمَاءَ اور انہیں گنایا آسمان کو سقفن چھت چھت کے بے سنیا ہے اور آسمان اس کی بلدی اس کی حسط اس کا احاطہ یہ اللہ کی حدر کی حدیر ہے محفوظ آر کہ اس آسمان کو محفوظ بنایا کس چیز سے محفوظ اِنَّ اللَّهَ عَلْنَا سَقُسْتَ مَاوَا وَالْأَرْضِ اللہ ہی نے آسمانوں زمین کو تھامے کچھا ہے تو گرنے سے محفوظ اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا تم آسمان میں کوئی ٹوٹ بھوٹ دیکھتے ہو تو ٹوٹنے پوٹنے سے اس کو انہیں محفوظ کیا ہے اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَحَفِظْنَا حَمِدْ قُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان رجیم سے ہم نے اس کو یہ فاظت دی کہ وہ چوری چھپے جو فرشتوں کی باتیں دیا کرتے تھے تو اللہ نے وہاں نظام پر قلیات میں صداروں کا ایسا نظام رکھا کہ اوپر آلم اعبادہ کو محفوظ کر دیا محفوظہ کے لفظ کے در قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں یہ سارے بطلب داخل ہو چھانے لیکن یہ محفوظہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ جب تک اللہ نے چاہا زمین و آسمان کا یہ نظام قائم رہے گا اور اللہ نے اس نظام کو ایسا مستحقم رکھا ہے کہ یہ گردے گھنے 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 شیعاتی سے محفوظ ہے اس نظام کائنات میں اللہ کی قدر کی بڑی نشانیہ ہے کیسے اس نظام کو اللہ نے تھمے رکھا ہے وہ من آیا تھے ہاں مورے زور اور وہ آسمان کی ان نشانیوں سے حراز کرتے ہیں پہلی آیا ہے آسمان کی ان نشانی آیا ہے آسمان کے اندر کی کیوں نشانی ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے گردہ پروٹنے سے محفوظہ یہ سفق و محفوظہ اور آگے پیلے رہاں کا نظام اور شخص و قبر اور کائنات میں دوسرہ ملکیاتی سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمان کی وہ نشانی آیا ہے آیا تھے ہاں مگر کوئی اس سے حراز کرتے ہیں حراز کرتے ہیں کامانا یہ ہے کہ اس کو غور و تدبر نہیں کرتے ہیں وَهُوَ الَّنِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّبْسَ وَالْقَمَارُ كُلَّن فِي فَلَقِي يَسْبَعُونَ اللہ وہ ذات ہے جس نے محلہ کیا رات ہو دیکھو رات ہو دیکھو آسمان کی نشانیوں کا گویا یہ ایک بیان ہوگا ہے رات اور دن اور وہ رات اور دن بنتا کیسے ہیں اس میں موجود بڑی اجامات وَالشَّبْسَ وَالْقَمَارُ سُورَتُ وَالْقَامُ كُلَّن فِي فَلَقِي يَسْبَعُونَ یہ سب ایک مدار میں اکتیب رہے ہیں فَلَقِي قصد میں دائرے کو گئتے ہیں آسمان کی ہی بھی فَلَق قرض اس پر مال ہوتا ہے لیکن یہ فَلَق سے مراد وہ دائرہ اور وہ مدار ہیں جس پر صورت چاند اور دوسرے سیارے چند رہے ہیں فَلَقِي يَسْبَعُونَ يَسْبَعُونَ قَلَفْ سَبْحَكَ مَنَدْ تَيْرَا اس کو جمع لائے ہیں شبس اور قبر تو دو ہے تو يَسْبَحَانِكَا يَسْبَعُونَ اس لیے کہ ایک تو آیات کا جو سلسلے کا نام چلا ہے اَفَلَا يُبِنُونَ يَسْبَعُونَ تو فَوَاسِنِ آیات کی نهایت سے بھی یہ خُسَن ہے کہ اس کو جمع لائے ہیں مگر اس لیے بھی کہ اس شمس اور قمر کے بطالے تو بہت سارے ہیں تو شمس اور قمر کے بطالے کی قسرت کی وجہ سے يَسْبَحُونَ دَلَا کی جمع ہے اور یہ بھی کہ صرف شمس اور قمر فراد نہیں ہیں بلکہ دوسرے نجوم اور سیارات بھی فراد ہیں کہ وہ سارے ایک مستحقت نظام کے اندر تیر رہے ہیں فَلَا قَصَلْمَ تَحْتَ السَّمَاوَاتِ عربی میں فَلْقَدُ الْمِغْزَلُ کہتے ہیں چرخے میں جو گول چمرہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فَلْقَدُ الْمِغْزَلُ تو کُلْ لُفِی فَلَقِ اس میں قائلات کا وہ پورا فردیاتی نظام بیان کرنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو کیسے تھامے رکھا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ صورت اور چاند اور دوسرے تمام سیارات کا پرمدار ہیں اور اسی پر ٹھیک اپنے قائلات میں ہو چل رہے ہیں اور یہ جو کشش کا نظام اللہ نے قائلات میں رکھا ہے اگر یہ کشش کا نظام اس درمیان میں سے ہٹا لیں تو سب ایک دوسرے سے ٹکڑا جائیں اور نظام قائلات بیورت میں رکھا ہو جائیں تو ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے غور و فکر کے لئے ان آلیات میں جس قسم کی غصت اور بنگتی کا تذکرہ ہے اگر کوئی اس پر غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظمت اور اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے یہ زمین جس کی کائنات میں حیثیت ایک ضرور کسی ہے اور اتنا وسیل و حریر آسمان جس تک کسی ہی پہنچ رہے ہیں اس میں موجود وہ ایک صورت ہی نے اس کی غصت پھر اس صورت اور جات کے نظام سے زمین پر اثرات اور مفید اثرات اور پھر غصتی کائنات غصتی کائنات اس پر غور کرتے 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 انسان خود یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اصلی اتنی عظیم ہے جو تصور سے بارا ہے صرف اسی سے انسان اللہ تعالیٰ کی قضبت پہ اچان سکتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہماری کمر کتنی ہماری پیدائش سے بہت تک ہی ساٹھ سوٹھ ہسی سال اس زمین اس کی غصت اور کائنات جو اس کا عظام ہوئی کب سے چلا ہے اور کب تک چل رہا ہے اور اس میں زمین پر یہ اللہ نے جس حیات پر رکھا اور علاقہ اس کی حصے بھی بڑے بڑے سیارات اور پھر اس زمین پر موجود یہ اتنا بڑا مستعدہ نظام اس کی غصت صرف یہ غصت کائنات کی یہ بات کی ایک اپنی ہے کہ انسان مسلسل اللہ تعالیٰ کی قسمت کا مقدر اور اقرار کرنے والا مہدریں بند کر صرف دریج ہو جائے گئے صرف یہ غصت کائنات ہی اس کے لئے نظیر دریج ہے کیونکہ ہی چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں بیان فرما ہے تمام سیارات اور کششی سبر کا نظام جو کائنات میں رکھا یہ کس پر رکھا اس محبوب کو تو اللہ کے ساتھ شریک تراتے ہو جو جب موجودی نہیں تھے اور اللہ نے اس کائنات کو زمین و آزمان کو حرق کر کے نظام بنا دیا اس محبوب کو تم اللہ کے ساتھ شریک تراتے ہو جو اس زمین پر پیدا ہوئی جبکہ اس زمین کو بنانے والا اور جبکہ فہاڑوں کو رکھنے والا اور ڈاڑنے والا اس کو تم بھول دیں اور صرف زمین ہی نہیں ہے اگر زمین میں تم نے اللہ کو متصرف اور کارسات سمجھ لیا اس کائنات کی اس سے زمین کے مقابلے میں دیکھیں زمین تو ایک زرہ ہے پھر اس کا حال ہے تم والے کے متصرف ایک کون ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے اور انجار آیات میں جس قسم کے انگلی دلائے تو روک اور جامیں انداز بیتانے بیان فرمائے وہ پوری زندگی کا مراقبہ ہے تا من گزرہ تب عоровے تا من گزرہ تا من گزرہ تا من گزرہ تا من گزرہ تا من شبرا تا من گزرہ موسیقی